جیبیم دوستو میں راہو ناکالاج حجر ہوں ایک بسیش چرچہ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں چرچہ اس بدے پر کرنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوسل میڈیا پر دو دن سے ایک خور جو ہے وہ لگاتار آپ کو سننے کے لیے مل رہی ہے کہ اتر پردیس کے مرادہ واد میں بالمی کی سماج دلی سماج کے یوک کی گولی مار کے ہتیا کر دی گئی اور جب ہم اس کی کھوج میں اس کو ہم نے ڈیپ لی دیکھا کے آکر ہتیا کا قارن کیا رہا تو جو نکل کر کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مندر میں گھسنے کے لیے یا مندر میں پوجہ پارٹ کرنے کے لیے سورنوں میں اور دلیتوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کا پرنام یہ ہوا کہ ایک دلیت یوک کو بالمی کی سماج کے یوک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا آئے دن آپ پورے ملک بھر میں ایسی خبر سنتے ہیں کہ دلیتوں کی مندروں پر جانے پر پٹائی دلیتوں کی کاورٹ چڑھانے پر پٹائی دلیتوں کو پرسائی چڑھانے پر پٹائی دلیت مندر میں گئے تو ان کو فینکر کے پرسائد دیا گیا مورتی دلیتوں نے چھوڑی تو اس کو گومتر سے یا گائے کے گوبر سے دھوکر کے پوتر کیا گیا گوبر سے یا پھر گائے کا جو دودھ ہے اس سے دھوکر کے پوتر کیا گیا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کا پورا مانجرہ کیا اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے دو تین ورز پہلے سنکرہ چاریہ نے ایک بیان دیا تھا کہ دلتوں کا مندروں میں گھسنے پر روک لگنی چاہیے تو ہمارے کچھ ساتھی میرے پاس میں آگے رونی آتر کے مجھ سے کہا راہو جی سنکرہ چاریہ جی نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ وہ دلتوں کو مندروں میں گھسنے پر روک لگنی چاہیے آپ کا کیا کیا نام میں نے کہا میں سنکرہ چاریہ جی سے کہنا چاہوں گا ان کو ایک مٹھائی کا ڈبا دوں گا کہ آپ کو اس مددے پر ایک بار جو ہے وہ کم سے کم دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ سماج کے بیچ میں یہ بات پہنچ سکے کہ اگر آپ مندروں میں جاؤ گے تو آپ کی پٹا ہی ہوگی میں آپ سے ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں بڑا باجب سا سوال ہے بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر نے میں اپنے پورے جیون کے ادھان کے بعد میں پورے جیون کے سنگھرس کے بعد میں تمام کٹنائیوں کو اتار چڑھا اور ان کے جو جیون کا سنگھرس رہا اس کو سمجھنے پڑھنے اور بھوکنے کے بعد میں دیش بیدیش تک کچھ گھومنے کے بعد میں یہ کہہ دیا بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر نے کہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی میں ہندو دھرم میں مروں گا نہیں یہ میرے بس کی بات ہے اور اسی بات کو دھیان میں رکھ کر کے بابا صاحب ڈاکٹر امیٹ کر نے چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کو ہندو دھرم کو لات مار کے بہت دھم اپنا لیا اور بائیس پرتگیاں ہیں وہ آپ کو دے کر کے چلے گئے بائیس پرتگیاں آپ نے سنی ہوں گی پڑی ہوں گی نہیں پڑی ہو تو آج کل آپ کے ہاتھ میں انڈرویڈ فون ہے اس کا استعمال کیجئے صحیح طریقے سے آپ کے پاس میں نہیں آپ کے بھائی کے پاس میں ہوگا چاچا تاؤ کے پاس میں ہوگا بیٹے بیٹیوں کے پاس پریوار میں کسی نہ کسی کے پاس تو ہوگا اس سے کہیے کہ بابا صاحب ڈاکٹر امیٹ کر کی بائیس پرتگیاں آپ جو ہے گوگل پر پڑھئے یوٹیوب پر جائیے وہاں جا کر کے ڈالیے بابا صاحب کی بائیس پرتگیاں کیا تھی تو ساید آپ کو پتا چل جائے گا بابا صاحب ڈاکٹر بی آرام میٹ کر نے آرکھنڈ دیا آپ نے لے لیا بابا صاحب نے بجیفہ دیا آپ نے لے لیا بابا صاحب ڈاکٹر میٹر نے نوکری دیا آپ نے لے لیا بابا صاحب کی ویسے پٹی کی بھومی ملی گاؤں میں مکان ملا مان سممان ملائجت ملی بڑھیا گاڑی گھوڑا خرپا سب کچھ ملا لے لیا سب کچھ لے لیا آج پینسن دھاری ہوگئے دو دو پیڑیاں گجر گئیں لیکن بابا صاحب نے بہت بہت دھم دیا وہ نہیں لیا کیوں کیوں نہیں لیا آپ نے بابا صاحب کا دیا گواہ بہت دھم یہ بچانی پرشن ہے کارا صاحب نے بہت دھم صحیح طریقے سے اور صحیح سمیہ پر اپنا لیا ہوتا تو میں دابے کے صاحب کہہ سکتا ہوں کہ آج مندروں پہ جانے کی جو یہ خوڑ لگی ہوئی ہے تم لوگوں کے اندر کہ مندر 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 آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی گھسے گا اگر آپ کے اندر وہ آدمی گھسے گا جس کا گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے پٹھائی کرو گے پٹھائی کرو گے پٹھائی کرو گے کیا کرو گے ہاتھ پیر توڑ دھو گے تو اس کو کمپلینٹ کرو گے چور ہمارے گھر میں گھر کیا کیا کرو گے اپنے ہاتھ سے پٹھائی کرو گے گھر سماس کی لوگوں کو اکھٹا کرو گے گولی مار ہو گے کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا بس تو وہ ہی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جب بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر یہ کہے کہے کہ مندروں میں ہم کو نہیں جانا ہے دو کام ہم کو نہیں کرنے پہلا ہم کو مندروں میں نہیں جانا اور دوسرا ہم کو برہمان کے اپنے گھر نہیں بلانا ہے تین مہینے کرونا کے چکر میں مندر بند رہے بھگوان نہیں مرا اس کو پوزنے اس کی اس کی آڑ میں جو برہمان آپ کے خلاف سڑینتر کرتا ہے پجاری آپ ہو جا کر کے پیسہ چڑھاتے ہو اس پیسے سے وہ اپنا پیٹ بھرتا اپنا گھر چلاتا ہے اسی پیسے سے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے آپ کے خلاف تیار کرتا ہے اسی پیسے سے پیسے سے اس کے بچے پڑھ کر کے آئی ایس پیسے ہوتے ہیں بدیسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی پیسے سے وہ آپ کے خلاف ایم ایل ایم پی خرید کر کے سرکار بناتا ہے وہی سرکار آپ کا دمن کرتی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے تو کیوں نہیں آپ مندروں میں جانا بند کرتے ہیں تین مہینے کے بعد میں آب ان کے بعد میں مندر کھلے پھر مندروں میں لے گوشنے کی پھر مندروں میں توجہنے کی دوڑے سکولوں ہمجھ گھا Workshop 2000 Hiçby اینٹQue و Saat scholar 2 Ngём نے وہاں یہ لاissant اور دوسری گھنٹی بستی ہوتے ہیں اسکول کی کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ہوتے میرے겠다 مندر میں جای دو اس بیشس بننوں گے Имجیر ڈاکٹر پروفیس Son بنوگے اور مندر میں جاؤ گے تو بھیکاری بنوگے بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر سے زیادہ بدھی مان ہوگی ہو نا بابا صاحب کو پڑھتے رہی ہو نا بابا صاحب کو سمجھتے رہی ہو نا بجیفہ لینے کے لیے تو بابا صاحب یاد آتے ہیں نوکری کے لیے بابا صاحب یاد آتے ہیں جاتی پر مان پتر بنانے کے لیے بابا صاحب یاد آتے ہیں لیکن جب مان سمبان کے لیے بابا صاحب یاد آتے ہیں لیکن جب دھرم کی بات آتی تو پھر پندر جی کے پاس جاتے ہو مندروں میں جاتے ہو چڑھابر چڑھانے مندروں میں جاتے ہو بابا صاحب جہاں پیدا ہوئے جگہ پر کبھی متھا ٹیکنے کے لئے نہیں گئے ہوگے تم لوگ بابا صاحب کا پردیرمت جہاں دل میں 26ہ اللہ وہاں کبھی نہیں گئے ہو گئے گیا کبھی نہیں گئے ہوگے متھا ٹیکنے کے لئے ہمیں بابا صاحب کے گحفت مح preferنت کے لئے ہفتہ رہاں گہہ ہجاروں یوبہ ہجاروں یوبتیاں ہر سال مندر میں گھسنے کے چکر میں پٹتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہجاروں کی تعداد میں جان سے ہاتھ دوئیتے ہیں مار دیتے ہیں برامان ان کو کہ ایک دلت ایک سودر مندر میں گھس گیا اور جاتھی کے آدھار پر تمہارا سوچن ہوتا ہے اس کے باپ جود بھی تم صدرنے کو تیار نہیں ہو لوگ کہتے ہیں مجھ سے میرے پاس فون آتے ہیں کہ مراد آباد میں کیا نا میں لوگوں کی دلت کی موت دلت کی ہتیاں دلت کی پٹائی کم پٹے ہو زیادہ پٹنے چاہیے کیوں جاتے ہو جاتے ہو میری تو نہیں ہوتی میں تو دیس بھر میں جاتا ہوں میں تو بڑے بڑے منچوں سے بولتا ہوں ہمارے تمام سماس سے بھی سوسل ایکٹیویسٹ ہیں جو چینل چلا رہے ہیں یا کبھی ہیں یا سہتے کار رہے ہیں یا وقتہ ہیں خوب بولتے ہیں آج تک کس نے ایک ٹماٹر نہیں مارا ہوں ان پہ تینک کر کے نیچے سے پھٹی چپل نہیں ماری ہے تینک کر کے کیوں 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 کی ہماری لڑائی وچاروں کی ہے یہ لڑائی بابا سہب ڈکٹر امیٹ کر کی ہے بابا سہب پر کبھی کسی نے ڈنڈار توپنی چلائے گولی نہیں چلائے کاسی رام صاحب کو کبھی کس نے جوتے نہیں مارے کبھی کس نے ان کو گولی نہیں ماری کبھی ان کے اوپر کس نے بیروض نہیں کیا کیونکہ وہ لڑائی بیچاروں کی تھی مندروں میں گھسنے کی نہیں تھی یہ مندروں میں گھسنے کی لڑائی بند کر دو اور اگر زیادہ پوجہ کا سوک پڑ رہے نا تو ہر پونوں ماسی وہ چار بہت بکشوں کو بلا کر کے اپنے گھر میں دھم دیشنے کرا لیا کرو تاکہ تمہارے گھر کا بھی اور تمہاری بدھی کا بھی سلدھی کرانہ ہو جائے بہت بکشوں ہائیں گے چار دھم کی بات بتا کر کے جائیں گے میسن کی بات بتا کر کے جائیں گے آپ کے بچوں کو اچھی سکھا دے کر کے جائیں گے چار کتاب دے کر کے جائیں گے تو ساتھ آپ کے بچے پڑھ کر کے کچھ اچھے کسی منجل پر پہنچ سکیں اور جب تک تم اندروں میں جانے کی دوڑ نہیں بند کرو گے تب تک تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا آج دو یوماوں کی ہتھی ہوگی ہے کل بیس یوماوں کی اور ہتھی ہوگی اس میں راہول ناک پال کچھ نہیں کر سکتا اور مایبتی کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتی اکھلے سیادہ کچھ نہیں کر سکتے تمام نیتہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تمہارا خود کا ویویک ہے لوگ کہتے ہیں کہ آج وہ لکھنو کے پی جی آئی تھانے کے پاس میں کوئی پتہ نہیں کونسا ہے وہاں دلدوں کی ساتھ پٹائی کی کیوں پٹائی کی بھی یہ پٹائی کرنے والے کونسے لوگ تھے کس مٹی کے بنے لوگ تھے چار آدمی آئے تمہیں پیٹ کر کے چلے گا پچاس آدمی تم پٹ گئے کیوں 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 تم سڑی گلی اس بیبستہ کا حصہ ہو پاٹھو لا تمہارا اس حصے کو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکن نے کہا ہے جس جگہ پر تمہیں مان سمبان نہ ملے وہ جگہ چھوڑ دو وہ گھر چھوڑ دو وہ گاؤں چھوڑ دو وہ سہر چھوڑ دو وہ نگر چھوڑ دو کیوں نہیں چھوڑتے ہو تم بولو کیا کر رہے ہو تمہا لوگ ارے سہروں میں آؤ بس ہو مزدوری تو کرو گے درخص تو چلاو گے مان سممان کے ساتھ تو رہو گے لیکن تم تم نا تو جگہ کو چھوڑنا چاہتے ہو جس جگہ پر تمہЙ سممان نہیں مل رہا ہے نا اس دھرم کو چھوڑنا چاہتے ہو جس جس دھرم میں نمیتر نہیں مل رہا ہے جب تک چھوڑو کے نہیں کبھی بڑن نہیں سکتے چھوڑو ان جگہ کو چھوڑ دو جس جگہ پر تمہیں سممان نہیں ملتا ہے ان دروازوں کو بند کر دو میں ایسا کے لیے جہاں سے ہندو بات کی بو آتی ہو اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں دعوے کے ساتھ کیا رہا ہوں دو کام کر لینا بابا صاحب نے کہا تھا پہلا برہم مند کو اپنے گھر بنانا بند کر دینا اور دوسرا مندروں میں جانا بند کر دینا تمہاری آدھی جنگی سفر ہو جائے گی تیسرا بابا صاحب کو پڑھنا شروع کر دینا اور چوتھا بود کے دھمو کو اپنانا شروع کر دینا تمہاری پہنچان اس گاؤں میں جس گاؤں میں تم رہ کر کے عجت نہیں پائے اس گاؤں سے اوپر اٹھ کر کے تمہاری پہنچان اس جسم میں ہوگی پورے جسم میں اگر میری بات اچھی لگی ہو تو مجھے بتانا کہ میں نے ٹھیک کہا ہے اور اپنے آپ میں صدہر کرنا یہ تمام ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو لوگ مندر کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے راج جہو دیجئے